کریون پیترس لوگوں کو دھوکے سے وہاں پہنچا دیا گیا وردی پینا دی گئی اور یہاں پر آرمی کا بنا دیا گیا بھارتی یفکو سے جان لیوا دھوکے کا یہ کھیل تب کھلا جب روس میں فسے سات بھارتی نوجوانوں نے گھر والوں کو کسی طرح اپنا ویڈیو بھیجا اور پوری کہانی سن کر جان بچانے کی گوہر لگائی یہ سات یوک نیو ایئر کے موقع پر روس گھومنے گئے تھے اور ایجنٹوں نے انہیں وہاں ایسا فسایا ایسا فسایا کہ ان کی جان پر بنائی انہیں یوکرین ید میں بلی کا بکرا بنا دیا گیا آپ کو پنجاب کے یوک ورک وکرم کی گوہر سناتے ہیں جو ویڈیو اس نے گھر والوں کو بھیجا تھا سنیے ذرا ہوسیہ ہمارے ساتھ اور بھی ساتھی تھے اور ہم سات بندے ہیں جو کی ایک یا دو دینی کے اندر ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فرنٹ لائن میں ڈالیں گے اور آپ سب کو یود لڑنا پڑے گا ہم بلکل بھی یود کے لیے نہیں تیارا ہے ہمیں کسی کو بھی اچھے سے بندوق بھی نہیں پکڑنے آتی اور یہ ہمیں فرنٹ لائن پر ڈالنا چاہتے ہیں تو دیکھئے بھارتیوں کو دھوکے سے یوکرین یود میں پھسانے کے معاملے میں سی بی آئی نے ساتھ فروری کو دلاتن چھاپے مارے دیش کے علاقہ علاقہ حصوں میں چھاپے مارے گئے ممبئی کے ملاد علاقے میں ایک بیلڈنگ میں ایسے ہی ایک فرم کا پتا چلا جہاں سے کئی اوقعوں کو روس بھیجا جاتا تھا بھیج دیا گیا تھا اور دلچسپ یہ کہ اس بیلڈنگ میں فرم کا کوئی بورٹ تک نہیں لگا ہوا ہے ایک چھوٹے سے کمرے سے یہ سارا کھیل چل رہا تھا اور نہ بھارت سوال آتا انکیت کے ایک سپیشل ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے ذرا سینڈرل ویرو آف انیسٹیگیشن نے مانو تسکری کے معاملے میں کئی جگہوں پہ چھاپے ماری کی ہے ابھی فیلال میں ممبئی کے ملاڈ شاپنگ سینٹر میں ہوں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ جو ہے وہ تسکری کا کام کیا جاتا تھا بتا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ جو کمپنی ہے وہ بروز ویزا جن سرویس سینٹر جو ہے وہ پروائیڈ کرتی تھی لوگوں کو یہاں پہ بلایا جاتا تھا کچھ آسپاس کے لوگوں سے میری بات ہوئی انہیں نے کہا کہ یہاں پہ لوگ آتے تھے ریکروٹمنٹ کرنے کے لیے جوپس کے لیے یہاں سے انہیں بتایا جاتا تھا کی آپ کو جاب کام ملے گا رشیا یوکرین وار کے جگہ پہ جہاں پہ جو بھیجا جائے گا یہ ممبئی کا جو ملاڈ اسٹ ایڈیا ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کچھ بھی نہ بورڈ لگایا ہے نہ کچھ لگایا ہے ساف طور کے سیدھی ایک دیوار ہے ایک گیٹ ہے جہاں پہ جو ہے ان ساری چیزوں کا کام ہوتا تھا اب ان ساری ہیومن ٹرافیکنگ ماملے میں جو ہے وہ سی بی آئے ابھی اپنی آگے کی تحقیقات جاری رکھی تو بھارتی نوجوانوں کو دھوکے سے یوکرین یدھو میں بھسانے کا یہ سنسنی کی اس ماملہ کیا ہے اور کتنا بڑا ہے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں آپریشن ڈنکی اور ایکشن میں سی بی آئے تو ذرا اس کو ایسے سمجھئے کہ روس یوکرین یدھو کے لیے مانو تسکری کا ایک بہت بڑا کھیل چل رہا تھا روس گئے پیتیس بھارتیہ جبریہ سینک بنا دیا گئے کہ بھئیہ آپ وردی پہنو اور جاؤ فرنٹ پر مورچہ سمالو روس میں پسے سات یفکوں نے ایک ویڈیو بنایا اور ویڈیو بنانے کے بعد گوہار لگائی اتنی تکلیف اپنی گھر والوں تک پہنچائی بھارت سرکار سے جان بچانے کی اپیل کی کہ بھئیہ میں یدھو نہیں آتا ہمیں بچائیے روس میں پسے سات یفکوں میں پانچ پنجاب کے ہیں اور دو ہریانہ کے ہیں روس گئے تک گھومنے کیا کر دیا ان کے ساتھ بلی کا بکرہ بنا کے یدھو چھتر میں پہنچا دیا ایکشن میں اب سی بی آئی آئی ہے اور پھر ویزا فرم پر نکیل کرس دی گئی اب سوچیں ایک کمرے سے یہ سب چل رہا تھا سات فروری سات راجیوں کے دس شہروں میں سی بی آئی کی طرف سے چھاپے مارے گئے کہ بھائی پتا تو لگنا چاہیے کہ دیش کے نوجوانوں کے ساتھ کون کھلوار کر رہا ہے کون ان کو پہنچا دیتا ہے ویدیش میں کتنے پیسے لیے جاتے ہیں یہ گورک کھل کہاں کہاں تک پھیلا ہوا ہے چلیے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں کرنال کے پریوار کی سرکار سے اپیل کی ہرش کو روس سے سرکشت واپس لائے جائے اب جب یہ ویڈیو ہرش کے پریوار کو ملا کرنال میں تو کیا بیتی ہوگی ان کے اوپر کرنال کے پریوار کی اب سرکار سے اپیل ہے کہ بھائی ہرش کو بچا لیا جائے روس سے سرکشت بھارت واپس لائے جائے ہرش نے ویڈیو بھیج کر جان بچانے کی گوہار لگائی وہ ویڈیو ہم نے آپ کو ٹائن سرانڈ بھارت پر سنوایا تو ان کو یہ بلکل بھی نہیں پڑا گی بیلا روس جانے کے لیے الگ سے ویزا چاہیے اور نہ ہی اس ایجنٹ نے اس کو بتایا گیا آپ کو ویزا لگے گا کی بیلا روس جانا ہے تو تو وہ چلے گئے ان کے ساتھ پھر وہ بتاتا ہے کہ بیچ راستے میں ایک ہائیوے جنگل میں جو بھی تھا اس پہ وہاں پہ اتار دیا ان کو وہ چلا گیا وہاں پہ وہاں سے انہوں نے رشن پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا گرفتار کرنے کے بعد بول گا تھا کہ چار پانچ دن ہوئے تھے کہ جیل میں تھے ہم تو اس کے بعد رشن آرمی سے کونٹریکٹ ہو رشن آرمی آئی وہاں پہ جو بھی بات ہوئی انہوں نے بولا کہ یہ آپ کو دس سال کی سجا ہوگی یا پھر آپ ایزا ہیلپر یہاں آرمی میں جو آپ کو کونٹریکٹ آئی اس پہ سائن کرو جو کونٹریکٹ تھا وہ رشن لینگویج میں تھا ان کو نہیں پڑا تھا صحیح بتاؤں تو انگلیس کا بھی اتنا وہ نہیں تھا کہ انگلیس اچھے جاتی ہے ان کو تو رشن لینگویج تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ ایسے سمجھیں گے تو انہوں نے کونٹریکٹ سائن کر دی ان کو پورا فورس کیا گیا اس کے بعد انہوں نے کونٹریکٹ سائن کیا چھ ساتھ جو بھی ہیں وہ دیکھئے ہرش سمیت سات یوفکو کو ویزا کنسلٹینسی فرم نے کیسے یوکرین یود میں بلی کا بکرا بنایا کیسے انہیں فسایا ان کی موڈس اوپرینڈی سمجھئے یوکرین یود خوفنا کہانی وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یوکرین یود میں بلی کا بکرا کیسے بنایا گیا اچھی نوکری اور ویدیش کمانے کے نام پر یہاں پر جاسہ دیا گیا کہ بہت اچھی نوکری دیں گے ویدیش آپ کو گھومنے کو ملے گا چلیا اب روس پہنچنے کے بعد جنگ میں بھیجنے کے لیے کھیل ہو گیا یہاں پر اور اس کے ساتھ ہی روس پہنچنے کے بعد جبریہ کونٹریکٹ سائن کر آیا گیا وہ بھی رشین بھاشا میں روس کی بھاشا میں کونٹریکٹ تھا پڑھ نہیں پائے سمجھ نہیں پائے کیا کرتے مجبوری تھی سینہ کے ہلپر کا کام دیا ویزا نہ ہونے پر روسی سینہ بناتی ہے بندک ویزا آپ کے پاس نہیں ہے کیا کریں گے یا تو دس سال جیل میں جائیے یا پھر روس کی سینہ میں آپ جائیے اور مورچے پر لڑائی لڑیے پندرہ دن کی ٹریننگ دے کر یوکرین لڑنے بھیجا جاتا ہے پہلے پھسایا جاتا ہے کہ آپ کو دس سال جیل میں رہنا ہے یا پھر آپ کو ہیلپ کرنی ہے سینہ کی پھر پندرہ دن کی ٹریننگ اور کہتے ہیں جائیے یوکرین سے لڑیے یہ حالات یہاں پر ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی انوچ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انوچ بہت گمبیر معاملہ یہ تو ساتھ لوگ ہیں جنہوں نے گوار لگا دی پیتوس لوگ پہنچائے اور نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو اس وقت وہاں پر ادھر میں لٹکے ہوئے ہیں کیا خلاف سے ہوئے ہیں اب بتائیے اس ماملے میں جی بالکل نیسٹریز طور پر اب تک پیتیس ایسے ماملے سامنے آ چکے ہیں سی بی آئی کا ساپ طور پر یہ کہنا ہے کہ اس ماملے میں کئی لوگوں کو ابھی ڈیٹین کیا گیا ہے گراست میں لیا گیا ہے اور ان سے پوستاج کی گئی ہے جا رہی ہے ظاہر طور پر کل جس طریقے سے ساتھ شہروں میں قریب تیرہ لوکیشن پر چھاپے ماری کی گئی اس دوران سی بی آئی کو کئی سارے دستاویج بھی لے گئے کئی الیکٹرونک ایویڈنس ملے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج ملے گئے جس کے آدھار پر سی بی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ایک بڑا سنڈکیٹ ہے جو سنگٹیت روپ سے اس پورے ماملے میں انبولب ہے اور اسی کو لے کر اس پورے ماملے میں آگے کاروائی کی جا رہی ہے ظاہر طور پر جب جو ایویڈنس ملے ہیں ان کو کھنگالا جائے گا اس کے بعد یہ ایک بڑا سنڈکیٹ ہو سکتا ایسا سی بی آئی کا کہنا ہے فیلحال اس ماملے میں جو لوگ ڈیٹین کیے گئے ہیں ان سے پوستاج کی جا رہی ہے کل جس طریقے سے اس پورے ماملے میں چھاپے ماری کی گئی تیرہ جو لوکیشن تھے ممبئی کے دلی کے چنڈی کے چنڈیگڑھ امبالا کہ یہ تمام جو لوکیشن تھے ان تمام جگہوں پہ جو چھاپے ماری کی گئی تو جو دستاویجو کا بندل سی بی آئی کے ہاتھ لگا وہ چوکانے والا تھا سی بی آئی کا سابطور پر یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ لبھاؤنے دیتے ہیں ان کے جو ایڈینٹس ہوتے ہیں وہ لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے لبھاؤنے دیتے ہیں خاص طور پر ہیواؤں کو اور انہیں اچھی نوکری اچھا پیسہ دلانی کے نام پر وہ بیدیش روس لے جاتے ہیں اور وہاں پر جبرن جو ہے وہ یودھ میں شامل کرتے ہیں اور بلکل نہ جانے ایسے کتنے لوگوں کو یہاں پر فسایا گیا ہوگا جو لوگ وہاں پر اس وقت یودھ میں یوکرین سے لڑ رہے ہوں گے شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو روس کی اور سے پنجاب کے یواؤں کو جبردستی فوج میں بھرتی کر کے یوکرین کے ساتھ لڑائی میں بھیجنے کی ماملے پر پنجاب ویدان سبا بجٹ ستر کے دوران سرکار کا جواب آیا پنجاب کے این آر آئے ماملے منتری کلدیب سنگھ ڈالیوال نے کہا کہ ہم روسی دوتا واس اور کیند سرکار کی سمپرک میں اور جلد ہی اچھا پرنام آئے گا